کی مسلمانوں کی دلیتوں کی غریبوں کی محلاؤں کی پچھڑوں کی آواز یہ کنیہ کمار ہے یہ تین سالوں میں کنیہ کمار پورے ہندوستان میں جو مشہور ہوئے ہیں اور انہوں نے پورا نام جو ہے اپنا بیگوس رائے کا نام جو ہے پورے ہندوستان نے پورے دنیا کے نقشے پہ آیا ہے بیگوس رائے کو ہم بھی نہیں پہچانتے تھے کہ بیگوس رائے کہاں ہیں لیکن کنیہ کمار کے وجہ سے اور کنیہ کمار کی خابلیت کے وجہ سے یہ بیگوس رائے جو ہے نام پورے ہندوستان میں چرچے پہ آیا تو ہم یہ گزارش کرنے کو آئے ہیں کہ پورے ہندوستان کی نوجوانوں کی آواز ہے کنیہ کمار تمام ہندوستان کی لوگوں کی آواز ہے تو اس کو آپ لوگ سوا میں پہنچائیے یہ سب کے لیے لوگ سوا میں مودی کے آگ میں آگ دال کے بات کرنے کی طاقت کنیہ کمار میں تو ہم چاہتے ہیں کہ کنیہ کمار سنسد میں جائے اور اس لیے ہم اپنا صبح مہارات چھوڑ کے ان کے پرچار کے لیے یہاں تک آئے تو ہماری گزارش ہے آپ کے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کنیہ کمار کو کامیاب بنائیں ان کو اپنا خیمتی اوڑ دیں ان کو سنسد بھیجیں اور انشاءاللہ کنیہ کمار پورے ہندوستان میں پورے اخلیتوں کے آواز رہے گا پورے دبے لوگوں کے آواز رہے گا یہی گزارش کرنے کے لیے بھائے ہیں مجاہد خان صاحب بھی کچھ بولیں گے آپ سلام علیکم ساتھیوں 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 ہم لوگ مہاراشترا سے تعلق رکھتے ہیں میں مہاراشترا کے آرانگ آباد شہر سے تعلق رکھتا ہوں اور ویدھائک صاحب مہاراشترا کے پربھنی زیلے سے تعلق رکھتے ہیں ہم لوگ بیبو سرائے جیسے کہ ویدھائک جی نے کہا ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ بیبو سرائے نام کا کوئی شہر ہندوستان میں ہے لیکن یہ کنیہ کمار کی وجہ سے بیبو سرائے آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں مشہور ہو چکا ہے اور سارے ملک کی نظریں اس وقت بیبو سرائے کے چناؤں پہ لگی ہوئی یہ چناؤں کنیہ کمار اور گریراج سنگھ کے درمیان میں نہیں ہے دیکھیں چناؤں تو بہت ہوتے ہیں لیکن دوہزار ونیس کا چناؤں بڑا اہمیت کا چناؤں ہے بہت محتوپرن چناؤں یہ چناؤں میں نے جیسے کہا کہ کنیہ اور گریراج سنگھ کے بیچ نہیں ہیں یہ چناؤں لوگ شاہی کو بچانے کا ہے یہ چناؤں بیچار دھارا کی لڑائی ہے یہ دیش میں جو دلی میں جو ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نریندر مودی اور گریراج سنگھ جیسے لوگ انہوں نے پچھلے پانچ سال کے اندر اس دیش کے اندر نفرت کی سیاست کی ہے نفرت کی راجنیٹی کی ہے یہ لوگ لوگ شاہی ویروڈی ہے یہ لوگ سویدھان ویروڈی ہے دیکھیں ہمارے دیش کا سویدھان جو بابا صاحب نے لکھا ہے اس سویدھان کے دوارا ہم سب کو سمبان ادھیکار دیا گیا ہے برابری کا حق اور ہمیں اس سویدھان کو بچانا ہے اس لوگ شاہی کو بچانا ہے آج آپ کے سامنے آپ کے پاس مہاراشترا سے جو ویدھائک جیئیں آئے ہیں ہم جو آئے ہیں یہ صرف لوگ شاہی ہے جو پانچ سال میں ایک بار کم سے کم آپ لوگوں کے پاس نیتا اور پارٹی آٹی ہے اگر یہ لوگ شاہی ختم ہو جائے گی اگر موڈی اور بھاچپا جیت جائے گی تو لوگ شاہی ختم ہو جائے گی دیش میں دو ہزار ونیس کے بعد پھر کبھی چناؤ نہیں ہوگا تو اس لیے ہم کو لوگ شاہی کو بچانا ہے اور ہم کو اس دیش کے ماحول کو بھی بدلنا ہے جو ہندو اور مسلمان اور دلیت اور ہندو سورن اور پچھڑا یہ جو نفرت کی سیاست جو بھاچپا اور موڈی جی کر رہے ہیں ہم کو اس کو ختم کرنا ہے ہم کو ایک نئی راجنیتی کا دور شروع کرنا ہے ایک نئی سیاست شروع کرنا ہے اور ہمیں امید ہے کہ کنیہ کمار جب سنسد میں جائیں گے تو صرف بیگو سرائے کا ہی ماحول نہیں بدلیں گے بلکہ پورے بھارت کا ماحول کنیہ کمار گے جیسے آج آپ دیکھئے کہ کنیہ کمار کے ساتھ سب سماج کے لوگ ہیں کنیہ کے لیے کوئی ہندو اور مسلمان اور دلیت اور پچھڑا اور اتی دلیت نہیں ہے کنیہ ایک ایسا امیدوار ہے جس کو سارے سماج کا سمرتن ہے جیسے شائر نے کہا کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے سمانے کو ساتھ لے کے چلو آج کنیہ کمار بیگو سرائز کی ایک آواز نہیں ہے بلکہ کنیہ کمار دیش کے یواوں کی آواز ہے کنیہ کمار دیش کے اخلیتوں کی آواز ہے کنیہ کمار دیش کے یواوں کی آواز ہے کنیہ کمار دیش کے دبے اور کچھلے اور اتی پچھڑے لوگوں کی آواز ہے ہمیں ونتیس تاریخ کو ہمیں کنیہ کمار کو اوٹ دینا ہے اور ہمیں اوٹوں کا بٹوارہ نہیں کرنا ہے دیکھیں اوٹوں کے بٹوارے کا فائدہ بھاشپا کو ہوگا دو ہزار چودہ کے چناؤں میں کیا ہوا کہ بھاشپا نے 31 ٹکے اوٹ لیا اور 175 ٹکے اوٹ سیکیولر پارٹیوں میں بڑھ گیا مایا وطی ملائم سنگھ لالو پرساد اور جنتہ دل یو اور کانگریز اور راشتروازی کانگریز جتنے ایک درجن سے زیادہ پارٹیوں میں ہمارا جو سیکیولر اوٹ ہے جو مسلمانوں کا اوٹ ہے وہ بڑھ گیا تھا اور اس کا فائدہ بھاشپا کو ملا اور بھاشپا کو 31 ٹکے اوٹ ملنے کے بعد بھی دو تیاہی بہومت پارلیمنٹ میں مل گئی تو اس لیے یہ چناؤں جذبات میں آ کے سوچنے کا نہیں ہے یہ چناؤں ذات پات اور مذہب کے نام پر دینے کا نہیں ہے ہمیں اس چناؤں میں دھرنے پیچتا خطو کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ ہم کو بھارت کو دھرنے پیچ رکھنا ہے اس ملک کی ہماری ایکتہ ہماری ایکتہ دھرنے پیچتا میں ہے یہ بات یاد رکھئے مذہب نہیں سکاتا آپس میں بہر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم سم مل جھل کر رہیں گے ہم سم مل جھل کر بے گو سرائے کا ہی نہیں بلکہ پورے دیش کا ماحول بدل دیں گے کنیہ پورے دیش کی راجنیتی کو بدل دے گا ایک نئی راجنیتی اور ایک نئی دور کا آغاز کرے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہاں سے آپ کنیہ کو بھاری بہمت دیں گے شکریہ خدا کی شکریہ خدا کی